دوستو حضرت دعوت کی قوم کی ستر ہزار لوگ سمندر کے کنارے بستی میں رہا کرتے تھے اور مشلی پکڑ کر کھاتے اور مشلیوں کا کاروبار کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو بہت سی نعم تو اسے نوازا تھا لیکن دیرے دیرے یہ لوگ نافرمان اور گمراہ ہونے لگے تو اللہ نے انہیں ازمائیس میں ڈالا ان پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ تم لوگ ہفتے کا دن چھوڑ کر باقی دن مشلی کا شکار کرو ہفتے کو تم پر شکار حرام ہے یہ لوگ جمعے سے اتوار تک مشلی پکڑتے ان دنوں میں شکار بہت کم آتا اور ہفتے والے دن لا تعداد مشلیاں ان کو سمندر میں دکھائی دیتی شیطان نے انہیں بہکایا تو یہ لوگ ہفتے کو بھی شکار کرنے لگے بارہ ہزار لوگوں نے نافرمانی کی باقی لوگ صبر کرتے رہے ایک دن یہ بارہ ہزار لوگ ہفتے کو شکار کر کے رات میں خوب جشن منا رہے تھے اور باقی لوگ جو جنہوں نے شکار نہیں کیا تھا وہ اللہ کے بندے ان کی آوازیں سن کر اللہ سے معافی مانگ رہے تھے صبح اٹھ کر دیکھا تو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور شکار کیا تھا وہ بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے اور تین دن اسی عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد سب ہلاک ہو گئے